جی پلیز شکریہ جنابی سپیکر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دو روز قبل جو میں نے تجویز یا ریکویسٹ کی تھی اس کے اوپر آپ نے ایک کمپریہنسیو ڈیبیٹ کا جو ہے اتمام کیا ہے جنابی سپیکر مجھے جس طرح برخدار ہمارے ہونرابل پارلیمنی افیرز کے منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنشل اڈریس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری آبلیگیشن تھی وہ بھی ساتھ اس ڈیبیٹ میں جو ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم جو ایکانومی میں بھی بحث ہو جائے گی اور ساتھ جو ہے وہ پریزیڈنشل اڈریس جو ستمبر سے پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گی جنابی سپیکر کیا ہی اچھا ہوتا کہ موجودہ حکمرانوں کے جو فرمودات انہوں نے جلسوں میں اور کنٹینر پہ دیئے تھے وہ ان سکرینوں کے اوپر اگر وہ چلائے جا سکتے ہیں جتنا اچھا سمتیسز اپوزیشن میں موجودہ حکمرانوں نے جو کچھ کہا اور پچھلے اٹھارہ مہینوں میں جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا مجھے یہاں پہ بولنے کی ضرورت جو ہے وہ نہ رہے گا میں زیادہ لمبی جو ہے اس سلسلے میں بات نہیں کروں گا لیکن وزیر اعظم فرماتے تھے کہ جب ٹیکس بڑھیں مہنگھائی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ حکومت کرپٹ ہے وزیر اعظم کرپٹ ہے آج مہنگھائی بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور ٹیکس بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے میں نہیں کہوں گا بلکہ خود ان کے الفاظ صرف دھراؤں گا کہ جب مہنگھائی بڑھتی ہے ٹیکس بڑھتا ہے تو حکومت کرپٹ ہوتی ہے جنابے والا دو نومبر دوہزار چودہ کو انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمت پچاس فیصد کم ہو سکتی ہے اگر حکمران کرپٹ نہ ہو بجلی کی قیمت پچاس فیصد کم نہیں ہوئی جنابے علی بجلی کی قیمت جو ہے پچاس فیصد بڑھ گئی ہے تو یہ دبل جیپیڈی ہوگی جنابے سویکر کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بجائے کرپشن کم ہونے کے کرپشن جو ہے وہ منی فولڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مجودہ چینی کے بہران کے اوپر اپنی رپورٹ جو ہے یہ چار سدہ بارس سویشن سے ہمارے لائرز آئے ہیں ہم اس کو ہاؤس کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں جنابے سویکر اگر آپ کو یاد ہوگا پرسوں میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایویل میک اٹ شور کہ یہاں پہ منیسٹر موجود ہوں ساری لائن کی لائن خالی ہے پورا کا آئی ویل آئے گا ہے پورا مہر ویل عالی محمد خان ایکسپلین ایٹ پلیز عالی محمد خان ایکسپلین ایٹ پلیز جی روینیو منیسٹر صاحب آئے ہیں وہ سینیٹ میں ہیں ابھی آ جاتے ہیں میں ایک چونکہ میں نے خود بھی پی ام ہاؤس سے بات کی تھی اس کی کمیڈٹ کا میٹنگ جو انہیں تین بجی شروع ہو گیا ہے تو رانہ تنویر صاحب میرے پاس آئے تھے اس نے تجویز کی کہ آج کا ڈسکشن اگر کل کی جائے تو کل تو سارے اویلیبل ہو جائیں گے لیکن میں نے کہا آج کچھ ڈسکشن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ایجنڈا کوئی نہیں ہے تو آج یہ ڈسکشن جورو کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جی پلیز خوضہ سب میں ارز کروں گا میں ساتھ اترام سے ارز کروں گا کہ کیبنٹ میٹنگ کا آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ کابینہ کی میٹنگ ہے اور شام کو اجلاس کر لیے جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اگلی صفوں کا پھر اس کے پچھلی دیکھیں یہ وہ دیکھیں وہ پورے کا پورا ہی کھالی ہے اور یہاں پہ دو لائنیں جو ہیں بلکل جو ہے سنسان پڑی یہاں پہ پاکستانی عوام جو اس وقت سب سے زیادہ جو کسی مسئلے کو کنفرنٹ کر رہے ہیں یہاں جو مسئیبہ جھیل رہے ہیں قید کی صورتحال ہے ملک میں اور حکومت کی سیریسنیس کا جو حال دیکھیں کہ اس وقت سنسان پڑے ہوئے ہیں حکومتی بینچ جو ہیں میں شکرگزار ہوں اپنے بھائی کا علی محمد کا شکرگزار ہوں ان کے ساتھ برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکرگزار ہوں کبھی یہاں پہ پریزنٹ ہیں لیکن جو لوگ وہ تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ تو پولیٹیکل ورکر ہیں میرے جیسے اور آپ جیسے جنابی علیہ میں کہہ رہا تھا کہ ایف آئی اے نے ایک رپورٹ جو ہے سمیٹ کیا ہے چینی کے بہران کے اوپر اور اس میں انہوں نے میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے میں غلط سنا ہو یا غلط مجھے پتہ لگا ہو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے نام لیا ہے جن کی ویسے جیسے سارا بہران جو ہے وہ پیدا ہوا جنابی علیہ اساقڈار کا گھر پناہ گاہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے چلیں وہ تو غریبوں کے لیے پناہ گاہ میں تبدیل کیا گیا لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے جب اتنا گھٹیا وار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سیاستدان اپنی پوری برادری کی توہین کرتے ہیں لیکن اس وقت حکمران جو ہیں انہوں نے اس حکومت کو چینی اور آٹا کے مافیا اور چوروں کے لیے پناہ گاہ بنا دی ہے اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہیں اس کرائیسس کے وہ اس وقت حکومت میں ہیں یا اس حکومت کے کفیل ہیں یا اس حکومت کے فینینشل بیکرز ہیں جنابی علیہ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ ان لوگوں کا نام آتا ہے کہ وہ لوگ موجودہ حکمرانوں کو اقتدار میں لے کے آئے جتنی پسے پردہ ساتھ سے ہوئیں ان میں ان کا بار بار نام آتا ہے میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس ہاؤس میں نہیں ہیں لیکن میں انڈیریکٹلی یہ بتانا چاہوں گا اس ہاؤس کی وساطت سے کہ ان کو آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے موجودہ حکمران کا یا موجودہ حکومت کا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس حکومت کی تباہی کا جو ہے وہ بھی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں گے اس وقت ایز آئی سپیک مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نوے روپے تک پہنچ چکا ہے کلو کسی کی پہنچ میں ہے جو اس وقت جو قیمتیں ہیں کسی بھی آئیٹم کی مجھے یہاں پہ میری پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ آپ جو لیٹسٹ ریٹ ہیں وہ لے لیں تاکہ اپنی تقریر میں استعمال کریں چالیس پچاس آئیٹموں کے ریٹ تھے میں نے کہا میں دو چار جو کی جو فگرز ہیں میں ان کا صرف ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس ڈیڑھ سال میں ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے جناب اس سپیکر اٹھارہ مہینوں میں دو سو تیس بلین ڈالر سے ہماری اکانومی کا سائز ون ہنڈرن ایٹی نائن بلین ہوگی یہ تقریباً چاریس اکتالیس بلین ڈالر کا جو ہے نا وہ شرنکے جائے بینک ڈیفالٹ جو ہے وہ چھ سو چوون بلین سے سات سو چورتر بلین تک جو ہے بینک ڈیفالٹ ہوگی ہے ہمارے یہاں پہ ہاٹ منی آئی ہے دو اشاریہ دو بلین یا دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہم تیرہ اشاریہ چوبیس فیصد اس پہ سود دے رہے ہیں اگر اکشینج ریٹ کا بیچ میں جو ہے منافع ڈالیں تو یہ پندرہ اشاریہ بیس یا پندرہ اشاریہ تیس کے قریب جارے ہیں چلی جائے گے اس کے اوپر ریٹرن ڈالر میں دنیا میں کہیں ایسا ریٹرن نہیں ملیا مل رہا ڈالر کے اوپر باروئنگ ریٹ جو ہے اس وقت تین چار پرسنٹ ہیں ان لوگوں کے نام اس ہاؤس کے سامنے آنے چاہیے ہیں کہ کونسی کمپنیز کونسے انڈیویجولز کونسے انویسٹر جو ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹ بینک کے ٹی بلز میں اور وہ کس کے جاننے والے ہیں کون پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ فورن ایکسچینج میں ٹالر ٹرمز میں جو ہے وہ کمارہ ہا ہے یہ وطن عزیز کی معیشت کے ڈبونے کے پورے سارے لوازمات پورے ہیں اس کے بعد سٹاک مارکٹ جو ہے کل ایک دن کے اندر ایک سو ترتالیس بلین ہنڈرین فورٹی تھری بلین روپیز جو ہے اس میں لاز ہوا ہے آج بھی گریئے سٹاک مارکٹ سنس جنوری تھرٹین یہ یہ مہینہ پہلے سکس ہنڈرین ففٹی نائن بلین سٹاک مارکٹ میں لاز ہوا ہے نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے سٹاک مارکٹ جو ہے نا وہ گر گئی ہے چلیں آپ تصریح کر دیجئے گا میں غلط پر فکر ہے یہاں بہت سی فکریں جہاں فکریں آئیں گی آپ کو جنابِ اللہ آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر غلط فکر ہے کریکٹ کر دیجئے گا کس کس چیز کی یہ کریکشن کریں گے یہاں تو غلطیوں کا ہم باہر لگا ہوا ہے یہ خاتون جو پیچھے بول رہی ہیں یہ کس کس چیز کی کریکشن کریں گی مجھے بتائیں میں کنوانا شروع کر دیتا ہوں پھر بولتی رہے کہ غلط فکر ہے آگے بڑے جی آگے بڑے چلیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں جنابِ والا یہ آپوزیشن نے کچھ نہیں بگاڑا جو ہے آقومت کا میں یہ ساری آپوزیشن کی طرح سے کہتا ہوں ہم نے کچھ نہیں ڈیڑھ سال میں بگاڑا یہ حکمران خود اپنے دشمن ہیں اقتدار کی اور دولت کی حوص جو ہے یہ ان حکمرانوں کو لے کے بیٹھ گئی ہے آپ میرے بتشریف آپ خاموش ہو رہے آپ بولنے دیں ان کو بولنے دیں یہ وربل ڈائریا ہے ان کو بولنے دیں ابھی تو صرف ٹکور ہوئی ہے جنابی 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 ج پولٹیکل ورکر ہیں ہم جہاں پہ مجورٹی پولٹیکل ورکرز کی بیٹھ ہوئی ہے we are all very sensitive to the public opinion اس وقت جو پولٹیک اپینین جو ہے اس سارے کا سارا اس کا فوکس جو ہے مہنگائی کے اوپر ہے جن لوگوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا آج وہ بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی آ جائے ہم پشتا رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا یہ سوسل میڈیا پہ آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ مجور نہ کیا جائے یہاں میں جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہم بھی اور دوسری پارٹیز بھی جو ہم نے جب دھرنے کی سیاست شروع ہوئی تو ہم نے پوری کھلی چھٹی دی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ یہاں ایک سو چھبیس دن جو ہے جو مرضی کر لیں اسی لون کے پرمیزز میں کپڑے بھی جو ہے سوکنے ڈالے ہوئے تھے لوگوں نے یہاں پہ وہ زمین پہ سوتے تھے بستروں میں سوتے تھے ٹینٹس میں سوتے تھے اور رات کو جو ہے تقریریں بھی کرتے تھے اور یہی میڈیا آج یہ میڈیا جو جو ہے دن راج جو ہے بین ڈال رہا ہے مہنگائی کے یہ اس وقت ایک سو چھبیس دن آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہے انہوں نے جو ہے ٹرانسویشن چلائی ہے آٹھ آٹھ گھنٹے آج بہت سے انکر پرسنز بہت سے کولمیسٹ جو اس وقت دیت گاتے تھے گالییں دیتے تھے ہم لوگوں کو جو ہم اکبران تھے اس وقت آج ان کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا ہے آج ان کو جو ہے ساری برائی ہیں جو پہلے ہم میں تھی ہیں آج ان کو جو ہے پی ان میں نظر آ رہی ہیں یہ سارا کو جنابِ والا وقت جو ہے بھدل رہا ہے ہوا بھدل رہی ہے مختلف حالات جو ہیں وہ اوورٹیک کر رہے ہیں اس وقت اس حکومت کو میں نے آج سے چودہ پندرہ مہینے پہلے اسی عوان میں کہا تھا کہ اس پلوان کو کوئی بھی شکست نہیں دے گا یہ اپنے بوجھ سے خود گرے گا اب یہ پلوان اس وقت اپنے بوجھ سے گر رہا ہے میں آج اس ساؤس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ کوئی سازش کریں گے نہ کوئی ڈیل کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آئین سر بلند ہو اس حکومت کی تبدیلی میں آئینی جو تقاضے ہیں ہر قسم پر پورے کیے جائیں ایک رتی بر جو ہے آئین کی خلاف ورزی نہ کی جائے اگر تبدیلی آتی ہے تو کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے نہ تبدیلی جو ہے کسی سازش کا اگر ریزلٹ میں آتے ہیں تو اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایوانوں میں جو لوگ آئیں وہ دھاندلی کی پیداوار نہ ہو ان کا کوئی کفیل نہ ہو وہ کسی کفالت کے اندر جو ہے اس ہاؤس میں نہ پہنچیں اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں جو ہے مضبوط کرنی ہے آئین کی بالہ دسری کو قائم کرنا ہے ہم انتظار کریں گے کہ یہ حکمران جو ہیں موجودہ حکومت جو ہے کرپشن اور مہنگائی کی وجہ سے رخصت ہو بجائے اس کے کسی سازش کسی ڈیل کے نتیجے میں رخصت ہو ہم نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا تھا میں شکر گزار ہوں میرا بائی خرشید شاہ یہاں پہ نہیں ہے انہوں نے تمام ہاؤس میں جو پارٹیز تھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم نے تمام تر غیر جمہوریت کنڈو کا اس پارلیمنٹ نے مل کے مقابلہ کیا یہ اسٹیفے دیئے ہوئے تھے انہوں نے جناب سپیکر آپ نہیں تھے یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیفے دیئے ہوتے تنہائیں وصول کرتے تھے گاڑیاں جو ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کی ان کے پاس تھی سارے ہاؤس نے فلڈ والوں کو سارے ہاؤس نے فلڈ والوں کو سارے چار چار لاکھ رپیہ کانٹریبیوٹ کیا دیکھیں سر جناب سپیکر آپ کا آپ کا نمائندہ ہے اس کو جواب دے دے گا آپ کا جواب دے دے گا جواب دے دے گا جواب دے دے گا مجودہ وزیراعظم نے تنہا لی اور سارے ہاؤس نے سلاف زدگان کے لیے سارے چار لاکھ رپیہ دیا میں ایک بات بتاؤں جی میں نہیں تھا میرا بھائی تھا ادھر میرا بھائی ایک پر ٹاپ وڈ کرے میرا بھائی ادھر تھا میں اس پلور پہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی یعنی ہنڈڈ پرسن پیسی واپس کی تھی بڑی بڑی میرمانی باپ پانچیوں کی جیبیں بھی چیک کر لیں ذرا باقیوں کی جیبیں بھی چیک کر لیں جی پلیز آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ کے دفتر کے پاس ریکارڈ ہے چیک کر لیں لائبریری میں پلیس کر دیں ان لوگوں نے سلاف زدگان کو پیسے نہیں دی اب لسٹ نکالیں گے عمران خان کا لسٹ میں نام نہیں ہے کہ سلاف زدگان کو اس نے پیسے چندہ جمع کرتا ہے چندہ جمع کرتا ہے میں انتہائی اترام کرتا ہوں چودری پرویزلائی کا ہمارے خاندانی تعلق ہیں ان کو ڈاکو کاؤں ان کو سپیکر بنا دیا کل با جماعت جو ہے آپ کی پارٹی جناب سپیکر با جماعت پارٹی سجدہ ریشتی چودری پرویزلائی کی چوکٹ کے اوپر با جماعت جب اقتدار کا تخت جو ہے وہ ڈھولنا شروع ہو